دوستو بہت بہت نمشکار کنفیوجنگ ورڈز کی سرنکلا میں یہ سیٹ نمبر سیون اور سیٹ نمبر سیون ہے آپ سیج اور سیج یہ گھیرا ناؤن ہے اور یہ سیج جو دیا گیا ہے یہ واب ہے اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم کسی کو گھیر لیتے ہیں تو گھیرا اگر ہم یہ بولیں کہ آرمی پٹ ایس سیج اراؤنڈ دا سیٹی سینا نے سہر کو پورا گھیر لیا مطلب سہر کی چاہو طرف گھیرا ڈال دیا اور یہ سیج جو دیا گیا ہے جبت کرنا پولیس سیجڈ اس کی ویپنز کو اس نے جبت کر لیا سور کا مطلب اڑنا یا اوپر اٹھنا ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں پرائس کیا ہے بہت اوپر جا رہا ہے بہت اوچھا اٹھ رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ شاور اس کا مطلب ہوتا ہے کھٹا تو شاور جو ہوتا ہے وہ کھٹا شاور شاور یہ کھٹا ہو جائے گا تو the lemon is a sore fruit lemon جو ہوتا ہے ایک کھٹا فل ہوتا ہے سور کا مطلب ہوتا ہے دکھی یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا that is a sore point یہ sore point ہے سوٹ کا مطلب ہوتا ہے سوبیدہ ہونا سوبیدہ جنک ہونا تو دھیان رکھئے گا اگر ہم یہ بولتے ہیں سوٹ ایک ہو گیا جو ہم لوگ کپڑا پہنتے ہیں کہ i like red suit مجھے red suit پسند ہے maroon suit پسند ہے اور اسی پرکار سے ہم بولتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں although white suit suits me حالاق دھیان دیجئے گا پہلا جو suit ہم نے بولا that is suit جو ہم coat پہنت پہنتے ہیں اس کو ہم نے بولا اور ہم نے کہا suits me وہ مجھے suit کرتا میرے لیے وہ اچھا ہے سوبیدہ جنک ہے میرے اوپر پھاپتا ہے suit کا مطلب suit کا مطلب ہو گیا مہتپونیاں بڑے لوگوں کے سیوک کا سیوک گھڑ ہو جاتے اور hotel کے کمروں کا جو set ہوتا ہے تو hotel کے کمروں میں جب بڑے سی جو room کا set ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں ہوتے ہیں اسے ہم suit کہتے ہیں اور suit کہتے ہیں اور بڑے لوگوں کا جو جو ان کے سیوک گھڑ ہوتے ہیں انوچروں کا جو group ہوتا ہے اسے ہم suit کہتے ہیں stationery اور stationery بھیان رکھئے گا دونوں میں انتر کبھی بھی نہیں بھولے گا stationery جس میں paper وغیرہ paper سامگری ہوتی ہے لیکن سامگری ہوتی ہے اس میں بھی دیکھیں er ہے اور یہاں پر بھی er ہے پورے جیون نہیں بھولے گا دھیان رکھیں گے تو اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ he has opened he has started stationery shop اس نے stationery shop کی شبات کیا اور یہاں پہ stationery اسطھیر ہوتا ہے moving کا مطلب گتیمان ہوتا ہے تو اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ the thing was in a stationery state وہ ایک اسطھیر state میں تھی مطلب اسطھیر تھی story اسطوری 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 مجھے اس کی کہانی پسند آئی my house is my house is three storied میرا گھر تین منجل کا ہے شول کا مطلب آتما ہوتا ہے شول 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 آتما اس کا مطلب شول آتما تو ہم یہ کہتے ہیں کہ his soul departed اس کی شول اس کی آتما depart ہو گئی مطلب depart ہو گئی یہ ہم رولتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں every soul is pious every soul ہر جو آتما ہوتی ہے ہم لوگ جیسے آتما ہیں پرماتما کے انس ہیں تو وہ پویتر ہے میرے میرے سوڈ میرے سوڈ کا جو سوڈ ہے وہ کیا ہے is بہت مجبوط ہے سیل اور سیل دیکھیں سیل سیل اور دھیان جی کا سیل ہم سمودھ سی آتا کرنا yesterday he was sailing in the sea وہ کل سمودھ میں سیل کر رہا تھا اور یہ جو سیل یہ دیکھیں واب ہے اور یہ کیا ہے this is noun ٹھیک ہے the سیل of these books ان کتابوں کی سیل کیا ہے is very high is very brisk بہت تیج ہے تیل کا مطلب کہانی ہوتا ہے اور یہ تیل اس کا مطلب کہانی ہوتا ہے اور تیل کا مطلب ہوتا پونچ اور تیل ہوتا اس کا مطلب کہنا ہوتا ہے تو تیل کا مطلب کیا ہو گیا جیسے اگر ہم یہ بولتے ہیں اپنے بچپن کی کہانی سنائی اور اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ تیل آف اس اینیمل اس اینیمل کی تی ای آئی ای پہ دھیان ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں دھیان رکھی گا بھارا ہوا ہے اور ٹیم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا دل اس کا مطلب دا کرکٹ ٹیم آف انڈیا is بیری نائس اربن یہ سہری ہے اگر کوئی سہر میں نباس کرنے والا بیکتی ہے اسے ہم اربن کہتے ہیں اور جو اربین ہوتا ہے وہ سب بھی ہوتا ہے سوسانسکریت ہوتا ہے صوفی سٹکیٹر ہوتا ہے تو اس بیہیبیر اس اربین اس کا بیہیبیر جو ہوتا ہے وہ سب بھی سوسانسکریت ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے 70 words اگر آپ نے پیچھے کے ویڈیو نہیں دیکھے ہوں بہت ہم گہرائی سے اس میں اتریں گے جہاں جہاں پہ پڑھے گی کون noun ہے کون verb ہے تو جو difference between words ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا